ہیلو ایبری ون ویلکم ٹو آرٹ و جوشی تو کیا بور ہو رہے ہیں آج اور ریڈنگ بھی کر لی ہے ہم نے تو کچھ سپیشل کریں آج ارے واہ کتنی سندر بٹر فلائز ہیں آپ کو کیسی لگی ہیں بٹر فلائز اور آپ کا فیوریٹ کلر کونسا ہے ضرور کمنٹ باکس میں مجھے بتانا تو آج بناتے ہیں یہ بیوٹیفل سی بٹر فلائی یہ ہے ایک اورگیامی بک ماک ان کو بنا رہا ہے بہت بہت آسان جسٹ فیو سٹیپس میں اور مٹیریل ریکوائیرڈ ہے ہمیں کوئی بھی شیٹ چاہیے چھوٹے سے پیس آف پیپر سے بھی کام بن جائے گا ایک سزر بیسک سٹیشنری مارکر اور میرے پاس ایک یہ وائٹ پین ہے وہ اگر آپ کے پاس نہیں ہو تو آپ کچھ اور بھی یوز کر سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو تو سب سے پہلے اپنی شیٹ پہ ہم ایک ریکٹانگل بنا لیں گے ریکٹانگل کا سائز ہے 7 سینٹی میٹر بائی 11 سینٹی میٹر تو یہ بہت بڑا پیس نہیں ہے تھوڑا چھوٹا سا پیس ہے تو آپ کوئی بھی پیپر سے یہ پیس نکال سکتے ہو مارکنگ دونوں طرف کرنا تاکہ باکس آپ کا بلکل ٹھیک بنے ٹیڑا میڑا نہ بنے اب کر لیں گے اس کو کٹ بہت سیمپل سٹیپس میں بنانے والے ہیں ہم یہ باٹر فلائی کارنر بک مارک فرسٹ ٹیپ ہے اس میں ہمیں اس کو فولڈ کرنا ہے اور بنا دینی ہے ایک اچھی سی کریز سیکنڈ سٹیپ ہے ہم اس کو پھر سے ایک چھوٹے ریکٹانگل میں کنورٹ کریں گے اچھے سے فولڈ کر کے کریز کریں گے اب اس کو اوپن کریں گے اور کلوز اینڈ سے دونوں سائیڈ پہ ہم فولڈ کریں گے ایک چھوٹے چھوٹے ٹرائنگلز کی طرح دونوں سائیڈ سے فولڈ کرنے کے بعد اچھے سے کریز دیں گے یہ سٹیپ بہت امپورٹنٹ ہے اس کو اوپن کر کے اندر کی طرف فولڈ کر دیں گے اور یہ سٹیپ ہم دونوں طرف سے ریپیٹ کریں گے بہت ہی سیمپل سٹیپس ہے اور یہ ہو گئے ہمارے دونوں طرف سے اب یہ دھیان رکھنا ہے کہ ہمارے پاس بیچ میں گیپ دکھنا چاہیے اب ہم سلیپنگ لائن والی سائیڈ کو اوپر کی طرف کر کے دونوں دونوں اینڈ پہ چھوٹے چھوٹے سے فولڈ کریں گے یہ جو فولڈ ہے یہ اندر کی سائیڈ سے ہونا کمپلسری ہے اب اس کو ہم ترن بیک کر کے جسٹ ریپیٹ کریں گے سیم سٹیپ سو داٹ ہماری خریز دونوں طرف سے بن جائے ہم اس کو اوپن کر کے اندر کی طرف فولڈ کر دیں گے یہ سٹیپ ہمیں دونوں طرف ریپیٹ کرنا ہے بہت سیمپل سٹیپس ہیں اور ایک اور سیمپل سٹیپ اور ہماری بٹر فلائی ہو جائے گی ریڈی میں فرسٹ پارٹ کو پکڑ کے پول ڈاؤن کر رہی ہوں ایسی میں سیکنڈ پارٹ کو پکڑ کے پول ڈاؤن کروں گے تو ہماری بیسک بٹر فلائی ہو گئی ہے ریڈی اب دیں گے اس میں ڈیٹیلز تو ڈیٹیلز در ایک لے اپنا بلیک مار کر اٹھائیں گے اور اس کی ساری باؤنڈریز کو آؤٹلائن دے دیں گے آپ چاہو تو اس میں کوئی بھی اپنے ڈیزائن اور کلر کر سکتے ہو وہ آپ کی کریٹیوٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے میں اس کو تھوڑا ریالیسٹک بنانا چاہتی ہوں اس لئے میں اس میں صرف بلیک سے کام کر رہی ہوں اب اس کے سینٹر میں ڈیوائیڈ کر دیں گے لائنز کو اور لائنز کو اینڈ پوائنٹ سے تھوڑا کرو کریں گے سو دیٹ اس کو ریالیسٹک سا لک مل جائے بٹر فلائی کا اور یہ سٹیپس ہم دونوں طرف ریپیٹ کریں گے اور بہت ہی سیمپل سٹیپس میں ہماری بٹر فلائی ہو جائے گی ریڈی ابھی تک بھی سبسکرائب نہیں کیا چانل کو تو پلیز سبسکرائب کرو لائک کرو اور کمنٹ کر کے بتاؤ آپ کو یہ بٹر فلائی کیسی لگی اب میرے پاس ہے یہ وائٹ پین اور اس سے میں دے رہی ہوں کچھ ڈاٹس آپ چاہو تو ایکریلک کلر سے بھی دے سکتے ہو یا پینسل وائٹ پینسل کلر سے بھی دے سکتے ہو پین ویل لک بیوٹیفل تو میں وہ دے رہی ہوں اور یہ کمپلسری نہیں ہے آپ کی مرضی ہے آپ اس بٹر فلائی پر کوئی بھی ڈیزائن اور پیٹن بنا سکتے ہو اور یہ میں یوز کر رہی ہوں از ایک کارنر بک مارک اور یہ بہت ہی بیوٹیفل لگتا ہے تو آپ بھی اس کو ٹرائی کرنا اپنے فیوریٹ کلر میں اور پکچرز میرے ساتھ شیئر کرنا آپ کو یہ بنانے میں بہت مزا آئے گا بائی ایوریون ٹیک کیا سٹے ہیپی اور سٹے سیف